موسیقی 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 سٹارٹ ہو گئی ہے ہمیں اسے تب تک پکانا ہے جب تک اس کے سارے کرسٹلز خاتب نہیں ہو جاتے تو یہ دیکھیں چین ہی اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے اور اس میں بہت ہی پیرا سا براؤن کلر آ چکا ہے اب ہم فلیم کو آف کریں گے اس سے زیادہ ہمیں اسے نہیں پکانا ہے ورنہ اس میں کڑوا سا ٹیسٹ آ جائے گا اب ہم اس میں ون فورت کا پانی آٹ کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہمیں اسے تب تک مکس کرنا ہے جب تک پانی اچھے سے گھول نہیں جاتا یہ دیکھیں بالکل اچھے سے پانی مکس ہو چکا ہے اس میں کوئی بھی لمس نہیں ہے کرمل ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے سائیڈ میں رکھیں گے اب ہم کھیر کو چیک کر لیں گے تو یہ دیکھیں کھیر اور بھی تیک ہو چکی ہے اسے لو فلیم پر پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈرائی فروٹ آٹ کریں گے آپ اپنے من پسند کے کوئی بھی ڈرائی فروٹ یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر کاجو بادام اور چرونجی یوز کی ہے ادھے چھوٹی چمچ ڈالیں گے الاجی پاورڈر کا اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے ان سبھی چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں تیار کیا ہوا کیرامل آٹ کریں گے اور اب کیرامل کو ہم نے کھیر میں اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے فلیم کو ہم نے بلکل لو رکھنا ہے کیرامل کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور اب لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا پیارا آیا ہے اور اب لوگ اس کی تیکنس دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کریمی سی ہماری کھیر تیار ہوئی ہے فلیم کو آف کر دیں گے کھیر ہماری بلکل تیار ہے اور پڑا پڑ سے ہم اس کو سرف کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے ٹھنڈا کر کے سرف کریں یا پھر آپ اسے گرمہ گرم بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگے گی تو لیجی ہماری بہت ہی زبردہ سی کیریمی مزیدار سی کیرامل کھیر بن کر تیار ہو گئی ہے آپ لوگ اس طریقے سے کیرامل کھیر بنائیے آپ کو بہت ہی پسند آئے گی ریسپی کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اسے شیئر ضرور کریے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے جس سے میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ملتی رہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ